کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ذریعہ سورس یعنی جہاں سے زیادہ سے زیادہ دور تک بات پہنچ سکتی ہے اسے استعمال کرنے کا حکم دیگا آف صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی خود اثبات کی بہترین دلیل ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جب یہ آیت نازل بھی وَأَنْدِرْ أَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کر دیجئے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کو جمع کیا اللہ کا پیغام سنایا اور جب آپ کو یہ حکم دیا گیا فَسْدَعْبِ مَا تُعْمَرَ آپ کو جو باتیں جو آقامات اللہ کی توحید اللہ کی عظمت و جلالت دین اسلام کے بارے میں جو باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں اسے کھول کر لوگوں کے درمیان پہنچا دیجئے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چینل کو کس ذریعے کو استعمال کیا کوہ صفح صفح کی پہاڑی یہ مشکین مکہ کا ایسا چینل تھا کہ جس جگہ سے اگر کوئی بات لوگوں کے درمیان بیان کی جاتی تو ہر آدمی وہاں کی خبر کو سننے کا مشتاق ہوتا یہاں تک کہ اگر کوئی نہیں جا سکتا تو اپنے کسی بندے کو وہاں پر بھیجتا تاکہ اس چینل کے ذریعے اور اس سورس سے جو بات بیان کی جا رہی ہے جو خبر دی جا رہی ہے وہ ہم تک پہنچ جائے یعنی مشکین مکہ کا چینل کون تھا صفح کی پہاڑی تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے وہی چینل استعمال کیا جسے مشکین استعمال کر رہے تھے جہاں سے بات زیادہ سے زیادہ دور تک پہنچ سکتی ہے تو یہ اہم بات ہے وہ سارے ذرائے چاہے ریڈیو ہو ٹی وی چینلز ہو کوئی بھی ذریعہ واتس اپ ہے فیس بک ہے سوشل میڈیا جسے ہم کہتے ہیں وہ سارے ذرائے جہاں سے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ کا پیغام اور اللہ کے میسیج کو عام کیا جا سکے اسے استعمال کرنا چاہئے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اور آپ کا طریقہ کوہ صفحہ کے پر جو آپ نے کھڑے ہوگا جسے مشرقین استعمال کرتے تھے آپ نے ثابت کر دیا کہ اسے استعمال کیا جائے اللہ کے دین کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے یہ دعوت و تبلیغ ہے جہاں تک آدمی کو کوشش ہو جتنی اس کی طاقت ہو اللہ کے دین کو اسے پہنچانا ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے